اعوذ باللہ منشہ تعالی و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و میورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ایڈیو فور ٹین لیسن ٹین کے ساتھ حاضر ہیں اور ٹاپک نمارا ہمارا ففٹی فور ہے ٹھیک ہے لیسن ٹین ہمارا ہے الفابیٹک پرنسپل اور ٹاپک ففٹی فور ہمارا ہے لیک آف الفابیٹک انڈرسٹیننگ ٹھیک ہے اب یہاں پہ لیک آف الفابیٹک انڈرسٹیننگ مینز کے ایسے بچے جن کو الفابیٹک انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی ہم نے پچھلے ہے مطلب کہ جو ہمارا ایک لیسن تھا لیسن نائن تھا یا ایٹ تھا جس کے اندرہ ہم نے یہ بات پڑھ رہی تھی کہ الفابیٹک پرنسپل دو چیزوں سے مل کر بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیا تھا الفابیٹک انڈرسٹیننگ اور دوسرا کیا تھا فانالوجیکل ریکارڈنگ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ لیک آف الفابیٹک انڈرسٹیننگ کہ ایسے سٹوڈنٹس جن کی جو الفابیٹک انڈرسٹیننگ کی ایبیلٹی ہوتی ہے یہ ان کے پاس نہیں ہوتی وہ اس میں لیک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتے ہیں اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے دو مطلب کے ڈس اڈوانٹیجز کون سے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب ایک سٹوڈنٹ کو لیک آف یعنی کی الفابیٹک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو اس کے کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں تو یہ اس کے ڈس اڈوانٹیجز میں آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں کہ جن بچوں کی الفابیٹک انڈرسٹیننگ میں لیک کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے پہلی بات کہ وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے کہ جو لفظ ہیں یہ لیٹر سے مل کر بنے ہیں ایک دو تین تین لیٹرز آپس میں ملے ہیں اس کے بعد ایک لفظ بنے یہ دو لیٹرز آپس میں ملے ہیں تو اس کے بعد یہ لفظ بنے لیکن جو بچے الفابیٹک انڈرسٹیننگ میں لیک کریں گے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو لیٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے لیٹرز آپس میں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اور پھر ایک ساؤنڈ بن جاتے تو اس طرح وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اس کے بعد associate an alphabatic character with its correspondем or sound اس کے بعد کسی بھی alphabatic character کو تھکے بھی اٹھا لیں وہ کسی بھی الفی بیٹک کریکٹر کو اسوسیٹ نہیں کر سکتے لنک نہیں کر سکتے ری لیٹ کنیکٹ نہیں کر سکتے کس چیز کے ساتھ اس کا جو آگے ساؤنڈ ہوگا یا اس کا فونیم ہوگا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی مطلب کہ آپ اے اٹھاتے ہیں تو ایسے بچے کہ جو الفی بیٹک انڈسینڈم کے لیک کرتے ہیں وہ کبھی بھی اے کو اس کا جو پراپر ساؤنڈ ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ری لیٹ لنک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس چیز کا آئی ڈی نہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو اس چیز کے بھی آئی ڈی نہیں ہے کہ جو لفظ ہیں وہ لیٹر سے مل کر بنتے ہیں تو جب یہ چیز ختم ہے تو پھر اس کے بعد ان کو جب آپ ان کے سامنے ایک لیٹر لکھیں گے اے آپ ان کو گئیں گے بی گئیں گے تو وہ کبھی بھی بی کو اس کا ایک ساؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ری لیٹ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو پتو کہ lack of alphabetic understanding سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں sentences are reduced in words and words are reduced into letters جو sentences ہوتے ہیں یہ words میں reduce ہو جاتے ہیں اور جو words ہوتے ہیں یہ letters میں reduce ہو جاتے ہیں تو یہ ایک excuse کے لیے آپ کی important line ہو سکتی ہے اس کے بعد دوبارہ دیکھیں کہ جو بچے alphabetic understanding میں lack کرتے ہیں they do not understand the words are made of letters دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ان sounds کو آپ اس میں relate نہیں کر سکتے کہ جو اب ایک کو کوئی sound ہوگا تو ان کو نہیں پتا ہوگا یہ کا کیا sound ہے تو ایک sound کو وہ ایک ساتھ relate نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کو اس چیز کا ID نہیں ہے کیونکہ وہ lack کر رہے ہیں اس چیز میں alphabetic understanding میں ان کو اس چیز کا ID نہیں ہے پہلے اس چیز کا ID نہیں ہے ان کو اس چیز کا ID نہیں ہے جو لفظ ہے جو ایک word ہے وہ letter سے مل کر بنتا ہے تین letter دو letter آپس میں ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے ان کو اس چیز کا ID نہیں ہے تو اس کے بعد وہ اس چیز کا ID کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس letter کا یہ sound ہے ان کو آپ C کہہ دیں گے وہ سی کہ کبھی آپ کو کوئی اور اس کا ساؤنڈ بتا دیں گے کبھی آپ ان کو ڈی کہیں گے ڈی کہ وہ آپ کو اور ساؤنڈ بتا دیں گے وہ ان ساؤنڈز کو جو ان لیٹرز کا ایک سپیسپک ساؤنڈ ہے وہ ان ساؤنڈز کو ان لیٹرز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک شار سی بات ہے لیکن کوئی خاص امپورٹن نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ریٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن جو کام اس میں اپورٹن تھا میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد الفابیٹک پرنسپل سکلز اب یہاں پہ کچھ آگوی تین ٹائپس کی آپ کو سکل بتائیں گے پہلی سکل کھا ہے الفابیٹک پرنسپل سکلز الفابیٹک پرنسپل سکلز کو اب یہاں پہ دیکھیں to develop الفابیٹک پرنسپل سکلز across nursery kindergarten to grade K3 students need to learn two essential سکلز ٹھیک ہے الفابیٹک پرنسپل سکلز کے اندر آتی ہیں دو سکلز پہلی ہے letter sound accent اور اس کے بعدward reading ٹھیک تو صرف آپ کو یہ پتا ہوں کہ alphabetic principle کی جو skills ہیں اس کے اندر کتنی skills ہیں اس کے اندر دو ہیں letter sound correspondence اور اس کے بعد word reading، ٹھیک ہے دو ہو گئے اس کے بعد next آپ آ جائے تو extra reading میں, extra reading کے اندر sight words آپ کو نظر آ رہے ہیں top 50 sight words آپ ان کو read بھی کر سکتے ہیں اور ایسا آپ کو پتا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر آپ کو اس کو define کروں کہ sight words اور commonly used عام طور پر استعمال کی جنویل ورڈز ہیں that young children are encouraged to memorize as a whole by sight جو ایک ینگ بچے ہوتے ہیں young children ہوتے ہیں young students ہوتے ہیں ان کو encourage کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو memorize کریں وہ اس کو یاد کریں as a whole مکمل طور پر by sight دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے are commonly used sight words ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ that young children are encouraged جن کی ویسے young بچوں کو encourage کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو یاد کریں مکمل طور پر by sight دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ کچھ sides ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے so that they can automatically recognize these words in print without having to use any strategies to decode اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو آپ کو لفظ جہاں پر نظر آ رہے ہیں تو ان لفظوں کو دیکھنے کے بعد ان کو کوئی proper strategies نہیں چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ اس کو decode کریں ٹھیک ہے مطلب کہ وہ اس کو already یاد کر لیتے ہیں اب جس طرح hair ہوتا ہے hair, dead, pretty, are اب اس طرح کی جو لفظیں وہ اس کو یاد کر لیں گے وہ ہر دفعہ اس کو decoding کریں گے وہ اس کو memorize as a whole وہ اس کو مکمل دور پر یاد کر لیں گے hair تو جب بھی hair ہے گا ان کو مطلب کہ ہر بار یاد نہیں کرنا پڑے گا تو یہ کچھ side words ہوتے ہیں تو اب کئی اور لفظ ہوتے ہیں لیکن وہ side words نہیں ہوتے اس کے بعد kindergarten skills کے اندر آتے ہیں letter sound correspondence اور decoding ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے kindergarten skills کے اندر letter sound correspondence identify and produce the most common sounds اب اس پر بچے کیا کرتے ہیں kindergarten skills کے اندر پہلی skill کے آئے letter sound correspondence تو اس میں بچے identify کرتے ہیں and produce کرتے ہیں the most common sound associated with the individual letter کہ کسی بھی letter کے ساتھ جو ایک most common جو سب سے ایک عام sound اس کے ساتھ relate کر رہا ہوتے ہیں link کر رہا ہوتے ہیں تو اس sign کو identify کرتے ہیں اور produce بھی کرتے ہیں اب کئی لفظ ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے ایک sound نہیں ہوتا تو پھر ایسی لفظ یہاں پہ اس stage کے اندر identification یا produce نہیں کی جاتے ہیں بلکہ اگر ایسا کیا جائے تو پھر یہاں پہ بچے پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہ kinder garden's کی skills ہیں اور اس کے اندر بچے بھی nursery میں ہوتے ہیں تو اتنوں سے ان کو اس چیز کا identity نہیں ہوتا کہ اگر ایک لفظ کے پانچ sound ہیں چار ہیں تین ہیں تو پھر وہ اس میں فرق نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ basic ہوتا ہے کہ آپ جس طرح بی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بی کا sound ان کو پتا ہوتا ہے کہ اردو میں بے ہوگا اور انگلیش میں بی ہوگا تو وہ اس کا بے کا sound جی ہوتا ہے تو یہ sound وہ easily وہاں پہ ملکہ ان کو وہ اس چیز کو identify بھی کر لیتے ہیں اور produce بھی کر لیتے ہیں ایسے تمام یعنی کی لیٹرز کو جن کا کوئی ایک sound ہوتا ہے جو کھو موسٹ کامن ہوتا ہے اگر زیادہ ہوں گے تو پھر وہ اس کو identify نہیں کر سکیں کہ نہ ہی produce کر سکیں اس کے بعد decoding decoding کیا ہے کہ blends the sound of individual letter to read one as syllable words ٹھیک ہے when presented with the word fan اب blends the sound of individual letter اب یہ کیا کرتے ہیں کہ blends کرتے ہیں mix کرتے تھے of individual letter مطلب پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الگ الگ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو to read one syllable words ایک لاؤس بنانے کے لیے ٹھیک ہے one syllable one syllable word بنانے کے لیے اس کو وہ آپس میں blend کر دیتے ہیں example آپ کو دی گئی ہے fan کی the student will say ٹھیک ہے when presented with the word fan جب ان کو آپ fan کہیں گے ٹھیک ہے fan ان کے سامنے present کیا جائے گا present کیا جائے گا تو اس کے بعد the student will say fan اب یہاں پہ دیکھیں تو f fan تو اس سے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھیں تو تین topic number 57 کے اندر آگے first grade کی skill ہیں تو یہاں پہ kindergarten skills کے اندر آپ نے یہ دون نام یاد کر لیے باقی یہ چیز اتنی important نہیں ہے اس کے بعد first grade کی skill چند ہے تین دوبارہ آگئے ہیں letter sound combination decoding اور اس کے بعد sight words ٹھیک ہے تو ہم اس کو already read کر چکے ہیں تو یہاں پہ یہ first grade کی skills ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ مطلب کہ produce the sounds are most common word دوبارہ وہی بات ہے کہ اس میں بھی بچے جو most کسی بھی letter کے جو most common sounds ہوں گے ان کو آپس میں relate کریں گے اس letter کے ساتھ جوڑیں گے کہ اس کا یہ sound اس کا یہ sound ہے اگر یہاں پہ ایک سے زیادہ sound بھی آ جاتے ہیں تو اکثر اوقات بچے کا لیتے ہیں کیونکہ اب وہ kinder garden سے نکل کر آ کر آپ وہ first grade کے student ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کو مطلب کہ ان کو جو level ہوتا ہے وہ increase ہو چکا ہوتا ہے جس کی ویسے وہ easily recognize کر لیتے ہیں easily produce کر لیتے ہیں easily link کر لیتے ہیں کسی چیز کو جو letter ساونڈ کو اس لیٹر کے ساتھ اس کے بعد decoding sounds out and reads words with increasing automensity ٹھیک ہے تو یہ کو خاصی موٹن نہیں میں اس کو reading کر رہا اس کو صرف آپ نے نام یاد کر لینا ہے کہ first grade کیسکلز کونسی letter sound ہے decoding and sight words sight words کیا ہوتے ہیں reads the most common sight words automatically vary some even there ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو sight words دی گئے تو یہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو already بتا چکے تو یہاں پہ آپ نے sight words definition ٹھیک ہے یہ والی اور اس کے بعد یعنی کہ تمام kindergarten skills کے اندر کونسی skills آتی ہیں کتنی ہیں اس کے بعد first grade کے کتنی skills ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ alphabetic principal skills کے اندر کتنی skills آ رہی ہیں two essential skills ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چیز کہ اگر کوئی بچہ مطلب کہ alphabetical understanding لیک کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کا کیا افیکٹ ہوگا کیا disadvantages ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ lesson ور ٹین آپ کا clear ہو گیا ہوگا اور مزید اگر آپ کے کوششن ہوتے کوششن لازمی کیے کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کالیں اور بیل ایک 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 کو آپ لوگ لازمی پریس کریں ٹھیک ہوگیا اللہ حافظ